سٹوڈنٹس آج ہم سٹیڈی کریں گے فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے بارے میں یعنی کہ ہم خوراک کے بارے میں پڑھیں گے اور نیوٹریشن کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں خوراک کی یعنی کہ فوڈ کی تو جو چیز ہم کھاتے ہیں اپنے زندہ رہنے کے لیے اسے کہا جاتا ہے فوڈ جیسے کہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے مختلف قسم کے فروٹ یعنی کہ پھل موجود ہیں جنہیں ہم اپنی خوراک کے طور پہ فوڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور جب ہم یہ فوڈ کھاتے ہیں تو اسے ہمیں نیوٹریشن حاصل ہوتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ ہمارے جو باری ہے ہمارا جو جسم ہے اسے خوراک کی اور نیوٹریشن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے تو ہماری جو باری ہے جو ہمارا جسم ہے وہ مختلف قسم کے کام کرتا ہے مختلف قسم کے فنکشنز کرتا ہے ورگ کرتا ہے اور وہ سارے ورگ وہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں جیسے کہ ہم کھیلتے ہیں یا پھر ہم پڑھتے ہیں سٹیڈیز کرتے ہیں یا ایکسسائز کرتے ہیں یعنی کہ ورزش کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے طاقت کی یعنی کہ انرجی کی یعنی کہ جتنے بھی کام ہم پرفارم کرتے ہیں ہم ادا کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اب کاموں کے علاوہ اگر ہم بات کریں سونے کی یعنی کہ جس ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن سوتے ہوئے بھی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارا دل ہوتا ہے یعنی کہ جو ہمارا ہارٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور جیسے ہارٹ ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے تو سوتے ہوئے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی ایک کام ہے اور اس کام کے لیے بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انرجی ہمیں کہاں سے ملتی ہے وہ ہمیں ملتی ہے خوراک سے کیونکہ جب بھی ہم کوئی بھی خوراک کھاتے ہیں اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے انرجی ہمیں کیوں ملتی ہے کہ جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں جیسے کہ جب ہم ایپل کھاتے ہیں یعنی کہ سیپ کھاتے ہیں تو اس سیپ کے اندر مختلف قسم کی منرلز موجود ہوتی ہیں یعنی کہ نمکیات موجود ہوتی ہیں جسے کہ سی اے سے بنتا ہے کیلشیم ایفی سے بنتا ہے آئرن پی سے بنتا ہے فوسفورس این اے سے بنتا ہے سوڈیم کے سے بنتا ہے پوٹیشیم اور ایم جی سے بنتا ہے مگنیشیم اور یہ کیا ہیں یہ منرلز ہیں یعنی کہ نمکیات ہیں اور جب بھی ہم یہ سیپ کھاتے ہیں یعنی کہ سیپ کو ایپل کو خوراک کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے ہمیں کیا ملتی ہے اسے ہمیں نیوٹریشن ملتی ہے اب نیوٹریشن جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ نیوٹریشن جو ہے اصل میں ہے کیا تو ہم کہتے ہیں کہ نیوٹریشن جو ہے وہ سٹڈی ہے نیوٹرینٹس کی یعنی کہ خوراک کے اندر جو نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جو ہمیں طاقت دیتے ہیں اور جو منرلز موجود ہوتی ہیں ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں نیوٹریشن میں اور ہم نیوٹریشن میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری خوراک میں موجود جو نیوٹرنٹس ہیں اور جو منرلز ہیں وہ ہمارا جسم ہماری باڈی کس طرح سے اس کو استعمال کرتا ہے اور جب ہمارا جسم اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے خوراک کے کھانے سے ہماری صحت پر کیا اثر ہوتا ہے یعنی کہ فوڈ یعنی کہ خوراک اور ہیلتھ یعنی کہ صحت کے درمیان میں کیا تعلق ہوتا ہے یعنی کہ کیا ریلیشنشپ ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں ان ساری چیزوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ نیوٹریشن ہے اور یہ نیوٹریشن ہمیں کس سے ملتی ہے خوراک سے یعنی کہ خوراک جب ہم کھائیں گے تو اس سے ہمیشہ ہمیں نیوٹریشن ملے گی اور اس نیوٹریشن سے ہمیں کیا حاصل ہوگی انرجی حاصل ہوگی طاقت حاصل ہوگی اور اس طاقت سے ہم اپنے مختلف قسم کے کام مختلف قسم کے فنکشنز پرفارم کر سکیں گے تو سٹورنٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے بارے میں